کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکی جیس کو اس کی فیملی کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں جیس ہمیشہ ہی چپ چاپ اپنے میں ہی کھویا رہتا تھا اور فائنینچلی کنڈیشن سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کی حالت کافی خراب تھی جس کی وجہ سے جیس کو کافی برا لگتا تھا اس کی پانچ بہنیں تھی اور اس سے جو چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اسے سب سے زیادہ کلوز ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ سکول بھی جاتی ہے ایک دن جیس سکول کے لیے نکلتا ہے کیونکہ آج اس کی ریس ہونے والی تھی لیکن کسی نے اس کے جوتے غائب کر دیئے تھے جس کی وجہ سے اسے واپس گھر آنا پڑتا ہے پھر وہ اپنی مدر سے ان جوتوں کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جس پر اس کی مدر کہتے ہیں کہ وہ جوتے تو کافی پرانے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں نے انہیں پھینک دیا اور وہ جیس کو اس کی چھوٹی بہن کے جوتے پہنے کے لیے دیتی ہیں لیکن اب کیونکہ وہ لڑکی کے جوتے تھے اسی لیے جیس انہیں لینے سے منع کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر جیس کی فادر بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیس کے لیے نئے شوز خرید لیں گے لیکن اب کیونکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جیس کو اس کی بہن کے جوتے پہننے کے لیے کہا جاتا ہے پھر جیس بلیک مارکر سے ان جوتوں کو کلر کرنے لگتا ہے تاکہ وہ لیڈیس نہ لگیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے جوتوں پر پانے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بلیک کلر اترنے لگتا ہے اسی دوران اس کی سکول بس بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور جیس دکی روٹے ہوئے روتے ہوئے بھاگتا ہے اپنے سکول بس کی طرف پھر نیکس سین میں ہم جیس کو اس کی کلاس روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر لڑکیوں نے جوتے پہننے کی وجہ سے دو لڑکی اسے پریشان کرنے لگتے ہیں اسی دوران ان کی کلاس میں پرنسپل آتے ہیں ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام لیزلی ہوتا ہے وہ لیزلی کو پوری کلاس کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتے ہیں کیونکہ وہ سکول میں نئی آئی تھی اب ٹیچر سارے بچوں کو ہوبیز پر ایسے لکھنے کے لیے دیتی ہے جسے سب بچوں کو اگلے دن کلاس روم میں پڑھنا ہوگا کلاس قتم ہونے کی بعد ان سب کی ریس ہونے والی تھی جس میں جیس بھی پارٹسپیٹ کرنے والا تھا تب لیزلی بھی اس ریس میں حصہ لیتی ہے پھر جب ریس سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے آگے جیس تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے لیزلی سب سے آگے آ جاتی ہے اور وہ سب کو ہراتے ہوئے یہ ریس جیت جاتی ہے اس بات سے لیزلی بہت خوش ہوتی ہے اور وہ جیس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن جیس تو چپ چاپ وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ جیس کو کافی برا فیل ہو رہا تھا سکول ختم ہونے کی بعد جب وہ اپنی بہن کے ساتھ بس میں بیٹھ کر گھر جا رہا ہوتا ہے تب لیزلی بھی اسی بس میں ہوتی ہے اور وہ بھی اسی جگہ پر اترتی ہے جہاں پر جیس اور اس کی بہن اترے تھے اب جیس کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کا پیچھا کر رہی ہے لیکن کچھ دیر کی بعد وہ بتاتی ہے کہ میں یہاں پر نئی آئی ہوں اور پاس میں ہی میرا گھر ہے نیکسٹ سکول میں پھر سی دو لڑکے جیس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی لیزلی جلدی سے جیس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ جیس سے اس کی بنائی ہوئے ڈرائنگز دیکھنے کے لیے اس سے مانگتی ہے اور جب لیزلی ان ڈرائنگز کو دیکھتی ہے تو وہ جیس کی کافی تعریف کرتی ہے اور وہ جو شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کی کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پر ٹیچر لیزلی کو بلاتی ہے اس کا ایسے سب کے سامنے پڑھنے کے لیے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیزلی کی ہوبی سکو بار ڈائیونگ کرنے کی تھی وہ سبی کو اپنی باتیں اور اپنی ہوبیز کی بارے میں مزید بتانے لگتی ہے جسے سن کر اب جیس بھی اس کی باتوں میں کھونے لگتا ہے سکول ختم ہونے کے بعد لیزلی بست میں جا کر سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے لیکن اب کیوں کہ وہ جگہ سینیرز کی ہوتی ہے اسی لیے جیس اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا دیتا ہے پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ تینوں گھر واپس آ جاتے ہیں یہاں پر جیس فرس ٹائم کسی کے ساتھ گھول مل کر اچھے سے بات کر رہا تھا باتوں ہی باتوں میں لیزلی جیس کے ساتھ ریس لگاتی ہے تب وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے جنگل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور تب ہی چلتے ہوئے انہیں وہاں پر ایک لٹکی ہوئی رسی دکھائی دیتی ہے جس کے نیچے سے پانی بہ رہا تھا لیزلی رسی کے سہارے پانی کی دوسری سائٹ پر پہنچ جاتی ہے لیکن جیس یہ سب دیکھ کر دوسری طرف آنے کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن بعد میں وہ لیزلی کے کہنے پر اس کی ہیلپ سے دوسری سائٹ پر آ جاتا ہے وہ دونوں جنگل میں کافی آگے تک آ گئے تھے جہاں آگے بڑھنے پر انہیں وہاں ایک خراب گاڑی کھڑے ہوئی دیکھتی ہے تب لیزلی اسے اپنی گھوڑا گاڑی ایمیجن کرنے لگتی ہے کہ تھوڑا آگے جانے پر اسے وہاں پر ایک ٹری ہاؤس دیکھتا ہے لیزلی اس پوری جگہ کو ایک خوبصورت جگہ ایمیجن کرنے لگتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اس کا کیسل ہے اور وہ ایک پرنسیز ہے اور اس کی آس پاس یعنی سارے جنگل میں رہنے والے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے ہیں یعنی اگر کہا جائے تو اپنی ڈریم کی دنیا میں آ گئی تھی لیزلی اس ٹوٹے ہوئے ٹری ہاؤس کو ہی اپنا کیسل ماننے لگتی ہے اور زور زور سے چلاتے ہوئے آس پاس کے لوگوں کو ایمیجن کرتے ہوئے وہ بولتی ہے کہ میں تمہاری رانی ہوں اور میں تم سب کو بچانے کے لیے آ گئی ہوں اور اب سے میں تمہاری پروٹیکشن کروں گی اور تب ہی آس پاس سے تیز ہوایں جلنے لگتی ہیں اور لیزلی کی خوشی کا تو کوئی ٹکانہ ہی نہیں ہوتا اور اس بات کو لیزلی اپنے لیے اشارہ سمجھ لیتی ہے یعنی جو اس نے بولا وہ سچ ہے اور اپنے اس کینگڈم کو وہ نام دیتی ہے ٹیرہ بیٹیا اس کے بعد سے ہی وہ دونوں سکول کے بعد ہر روز اس جگہ پر جایا کرتے تھے یعنی کہ اپنے ڈریم ورلڈ میں اپنے جادوی دنیا میں وہ وہاں جا کر بیزی ہو جاتے تھے ٹری ہاؤس کو رپیئر کرنے میں بلکل اسے ٹھیک بنانے میں اور یہاں تک ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اسے جیس کی لائف میں بھی کافی چینجنگز آنے لگتی ہیں جیسے وہ سکول میں اب خوش رہنے لگا تھا لوگوں میں گھل مل رہا تھا ان سے باتیں کر رہا تھا پھر ایک دن سکول بس میں ایک لڑکی گرنے کا ڈراما کرتی ہے یعنی وہ ایسے ریکٹ کرتی ہے جیسے اسے کسی نے گرا دیا ہو پھر وہ الزام لگاتی ہے جیس پر اسے پساتی ہے کہ اس نے اسے گرایا ہے تب پنشمنٹ دینے کے لیے جیس کو بس سے اتار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جیس کو بس سے اتر کر پیدل ہی اپنے گھر جانا پڑ رہا تھا وہ اپنے سٹاپ پر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ لیزلی تو پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی ہے وہاں پر اس کے بعد وہ دونوں واپس اسے ٹری ہاؤس پر چلے جاتے ہیں اور وہی پر بیٹھ کر وہ باتیں کر رہے تھے اور یہ جگہ سچ میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے ان کی جادوی دنیا یعنی ان کی کیسل کی پاس سے ایک بہت ہی خوبصورت ندی بہتی تھی اور وہ اپنے آس پاس موجود ہر چیز کو اپنے سکول کے لوگوں کا نام دے رہے تھے یعنی وہ لوگ جو انہیں اکثر پریشان کیا کرتے تھے اب جب جیس اور لیزلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک گلہری آ جاتی ہے جو ان دونوں پر نیٹس گرانے لگتی ہے اب جیس اس گلہری کا ایک نام رکھ دیتا ہے جو کہ اسی کے سکول کی بچے کا ایک نام تھا جو کہ بہت شرارتی تھا اور وہ اس گلہری کو کسی شیطان کی طرح امیاجن کر لیتا ہے اسی وجہ سے وہ اسے لینے لگتا ہے اب گھرانے کی بادم جیس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے روم میں بیٹھ کر دروائنگز بنا رہا ہے لیکن تب ہی اس کی فیملی آ کر اسے برڈے کا سرپرائز دیتی ہے اس کی فیملی میں فائنینشلی پرابلم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے گارڈن میں ہی گرین ہاؤس کے اندر کھانے کے لیے کچھ سبزیاں اور فروٹس اگائے ہوئے تھے لیکن کچھ جانور ان کے گرین ہاؤس سے سبزیاں اور فروٹس چرا کر کھا رہے تھے جس کی وجہ سے جیس کی فادر ان جانوروں کو پکڑنے کے لیے وہاں پر ٹرائپ لگاتے ہیں نیکسٹی لیزلی جیس کو اس کی برڈے کا گفت دیتی ہے جیس اپنے گفت کو اوپن کرتا ہے تو اس میں بہت سارے کلرز ہوتے ہیں اتنا ایکسپینسف اور پریشیس گفت لینے کی وجہ سے جیس اسے تھینکس کہتا ہے اب روز سکول کی بات جیس اور لیزلی ایک ساتھ مل کر ٹری ہاؤس کو ڈیکرویٹ کرنے کیلئے چلے جاتے ہیں پھر ایک دن جب وہ دونوں ٹری ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک ٹری ٹوٹ کر گر جاتا ہے تب وہ دونوں یہ دیکھنے کے لیے باہر آتے ہیں پھر وہ اس ٹری کی جڑوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان جڑوں کو کسی بڑے سے شیطان کی طرح امیاجن کر لیتے ہیں اصل میں ایسا ہوتا نہیں لیکن لیزلی سوچ رہی تھی کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو الگی طرح سے امیاجن کر کے یہ ایکسپیرینس کرنا چاہتی تھی وہ اس چھوٹی سی جگہ کو بھی کسی بڑے سے پیلس اور کریچرز کی طرح امیاجن کرنے لگتی ہے جیسے کہ کسی کریچر کو ان پر اٹیک کرنے کیلئے بیچا گیا ہے اور ان کا یہ کیل وہاں پر چلتا رہتا ہے پھر ایک دن جیس کے کیج میں ایک جانور پکڑا جاتا ہے جو اکثر ان کی سبزیوں کو خراب کرتا تھا اور انہیں چورا کر کھاتا تھا تب جیس اسے مارتا نہیں بلکہ وہ اسے جنگل میں چھوڑاتا ہے اور جب یہ بات اس کی فادر کو بتا چلتی ہے تو وہ بہت گصہ ہو جاتے ہیں اور وہ جیس کو بہت ڈانٹتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ جانور بہت ہی خطے ناک ہے دیکھنا وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا اور ہمارے فروٹس اور سبزیوں کو خراب کرے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں رہے گا تب اس بات سے اداس ہو کر جیس وہاں سے چلا جاتا ہے اب جیس کی پوری لائف پرابلم سے بھری ہوئی تھی لیکن لیزلی کی آنے کی وجہ سے اس کی لائف میں خوشی کی کوئی امید تھی پھر ایک دن جیس کو ایک شاپ میں ایک ڈاگ ملتا ہے جو کلا وارث تھا یعنی وہ کسی کا بھی نہیں تھا تب جیس اس ڈاگ کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور وہ لیزلی کو ایزا گفٹ اسے دے دیتا ہے تب لیزلی تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس ڈاگ کو پرنس کہہ کر بلانے لگتی ہے اور وہ اسے اپنی جادوی دنیا کی رکھوالی کرنے کے لیے رکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں پھر سے اپنے ڈاگ کے ساتھ اپنی جادوی دنیا میں چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں اپنے سامنے ایک جائنٹ ٹری چلتا ہوا دیکھتا ہے تب لیزلی اسے دیکھ کر اپنے ڈریم ورلڈ میں کھو جاتی ہے اور وہاں چلی جاتی ہے اور وہ اس جائنٹ ٹری کا بھی کوئی نام رکھ دیتی ہے وہ اسے اس لڑکی کا نام دیتی ہے جو کہ سب کو تنگ کرتی ہے پھر وہ دونوں اس جائنٹ ٹری کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ واپس اپنے ٹری ہاؤس میں آ جاتے ہیں ایک دن بس سے اترنے کے بعد جیس لیزلی کے ساتھ اس کے گھر آتا ہے جہاں پر لیزلی اسے اپنے پیرنٹس سے ملواتی ہے یہاں پر جیس کو پتا چلتا ہے کہ لیزلی کی پیرنٹس اصل میں رائٹر ہیں اور اسی وجہ سے لیزلی بھی اتنی انٹیلیجنٹ اتنی کریٹیو ہے پھر ایک دن لیزلی چرچ میں ایک بڑی سی بیل دیکھتی ہے اسے دیکھ کر وہ سوچتی ہے کہ اس بڑی سی بیل کو بھی میری جادوئی دنیا میں ہونا چاہیے اسے رات جیس کی فادر اسے کچھ سامان دیتے ہیں گرین ہاؤس سے کچھ لانے کے لیے لیکن یہ چابیاں بائی مسٹیک نیچے گھر جاتی ہیں ان چابیاں کو جیس کی بہن اٹھا لیتی ہے اور وہ لیزلی کو جا کر دے دیتی ہے پھر ان چابیاں کو لیزلی اپنے دنیا میں لے جا کر انہیں ازا بیل استعمال کرنے لگتی ہے چابیاں نہ ملنے کی وجہ سے جیس کی فادر اسے پھر سے بہت ڈانٹتے ہیں نیکس ڈی لیزلی کو پتا چلتا ہے کہ یہ چابیاں تو جیس کے فادر کی ہیں اور وہ انہیں ڈونڈ بھی رہے ہیں اسی لیے وہ یہ بات جیس کو بتا دیتی ہے اور چابیاں لینے کیلئے جیس کے ساتھ اسے ٹری ہاؤس میں جاتی ہے جہاں پر وہ دوبارہ سے اپنی جادوی دنیا انہیں ٹیرہ بیٹیاں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ کافی سارے عجیب طرح کے کریچرز کو دیکھتے ہیں اب لیزلی کے کارڈنگ تو یہ سارے کریچرز انہیں مارنے آئے ہیں کیونکہ وہ وہاں کی چابیاں جو چورا رہے ہیں اس لیے تب وہ دونوں ہی اپنے خیالوں میں ڈرنے لگتے ہیں لیکن لیزلی کسی طرح کر کے جیس کو سنبھالتی ہے اور وہ وہاں کریچرز سے لڑتے ہوئے چابیاں واپس لے کر آ جاتے ہیں چابیاں لاکر جیس سیدھا اپنے فادر کو دے دیتا ہے اب جیس جب اپنے روم میں بیٹا ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کے میوزک ٹیچر کے کال آتی ہے اور وہ جیس کو ایک آرٹ میوزیم دیکھنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے تب جیس اپنی مدر کو بتاتا ہے کہ میں آرٹ میوزیم دیکھنے جا رہا ہوں جس پر وہ کہتے ہیں کہ ماما میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں اپنے ٹیچر کے ساتھ میوزیم جا رہا ہوں تب ہی اس کے فادر روتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے فرینڈ لیزلی مر گئی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ لیزلی جنگل میں رسی کے سہارے ندی کے اس پار جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن رسی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ نیچے پانی میں گیر گئی اور پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی یہ سنتے ہی جس پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور کافی دھکی ہو جاتا ہے اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیس فرینڈ اب اس دنیا میں نہیں رہی وہ مر چکی ہے اور جب وہ لیزلی کے گھر جاتا ہے تو اس کے فادر بھی بہت رو رہی ہوتے ہیں اور وہ جس کو بتاتے ہیں کہ تم میری بیٹی لیزلی کی بیس فرینڈ تھے اور وہ تمہیں بہت پسند کرتی تھی تم اس کے اکلوتے دوست تھے اس کے بعد کچھ دن گزر جاتے ہیں اور جس اکیلا ہی لیزلی اور اس کی جادوی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں پر پیچھے پیچھے اس کی چھوٹی بہن بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن تب گصے میں جس اسے کہتا ہے کہ چلی جاؤ تم یہاں سے کیونکہ یہ جگہ صرف لیزلی اور میری ہے اور یہاں پر کوئی تھرٹ پرسن نہیں آ سکتا اب دیکھتے ہی دیکھتے جس پہلے کی طرح بن جاتا ہے یعنی کہ اداس اب نہیں آپ میں کھویا ہوا وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا پھر ایک دن وہ سکول کے بعد ٹری ہاؤس میں جاتا ہے اور وہ لیزلی کے دی ہوئے کلرز کو پانی میں پھینک رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے وہاں پر کسی کے آنے کی آہر سنائی دیتی ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ جیس کے فادر ہوتے ہیں جن کی گلے لگ کر جیس رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ لیزلی کے مرنے کا ریسپونسیبل میں خود کو سمجھتا ہوں کیونکہ اگر میں لیزلی کو اس دن اپنے ساتھ میوزیوم لے کر جاتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی لیکن جیس کی فادر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تمہارے کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ یہ لائف ہے جو ایسے ہی چلتی ہے پھر وہ جیس کو ریلیکس کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کچھ ٹائم کی بادم دیکھتے ہیں کہ لیزلی کی فیملی اس ایریا کو چھوڑ کر جا رہی ہے اور جب جیس انہیں دیکھتا ہے تو وہ بھاگ کر ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے جو لکڑیاں ہیں میں انہیں یوز کر سکتا ہوں تب لیزلی کی فادر اپسٹ ہوتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ ہاں بلکل کر سکتے ہوں تب جیس ان لکڑیوں سے اس جنگل میں جا کر بریج بناتا ہے تاکہ اس کے اوپر سے گزر کر ندی کی دوسری سائٹ پر جایا جا سکے جیس اپنی چھوٹی بہن سے اپنے مس بیہیف کرنے پر مافی مانگتا ہے اور وہ اسے بریج دکھانے کے لیے لے جاتا ہے جو کہ اس نے بنایا تھا وہ اسے وہاں کا ٹری ہاؤس دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جگہ ایک پورا کیسل ہے اور تم اس کی پرنسیز ہو یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں تب یہ سن کر جیس کی بہن بھی ان ساری چیزوں کو ویسے امیجن کرنے لگتی ہے جیسے کہ لیزلی کیا کرتی تھی اپنا ڈریم ورلڈ اپنی جادوی دنیا سمجھ کر جس میں کہ وہاں پر رہنے والی ترابیٹین انہیں ویلکم کرتے ہیں اور یہ پیاری سی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینک یو فور واشنگ